فریش گریجوئیٹ بہت سارے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جب وہ سی وی اپلائے کرنے کے لیے کسی جاپ پوسٹنگ پر شیئر کرتے ہیں تو انہیں کال بیک نہیں آتا اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں لیکن یہاں ایک میں بڑا بیسک چیلنج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو مکمل دیکھئے تاکہ آپ اس کو آوائیڈ کریں اور آپ اپنے کال کے چانسز انکریز کر سکیں اگر آپ نے کینوہ یا اس طرح کے کسی بھی پلیٹ فارم سے ایڈ آب وغیرہ سے کوئی ایسی سی وی بنائی ہے جو گرافکلی بہت لوڈڈڈ ہے اس میں بہت زیادہ گرافکس ایڈڈ ہے کلرز ہیں تیمز ہیں کمبینیشنز ہیں اور جب آپ نے وہ پوری سی وی بنا لی اور اس کے بعد آپ نے ڈاؤنلوڈ کی تو وہ ایزا پکچر ڈاؤنلوڈ ہوئی اب اس میں دو چیلنجز ہیں نمبر ون کہ اس میں بہت زیادہ کلرز ہیں گرافکس بہت زیادہ انوالڈ ہیں اور نمبر ٹو جو آپ نے سیو کیا ہے وہ پکچر ہے وہ جے پی جی ہے جے پیگ ہے یا پی این جی فارمیٹ ہے ان دونوں کے کیا نقصان آت ہوتے ہیں میں ون ون آپ کو گائیڈ کرتا ہوں فر ایکزامپل جب آپ نے پکچر فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کر لیا تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد جو بڑی اورگنزیشن ہے جہاں پہ اب سوفٹوئر کام کرتے ہیں انیشل سکریننگ کا جیسے ہی سیوی آتی ہے تو سیوی ایک ایٹی ایس اپلیکیشن ٹریکنگ سسٹم میں سے گزرتی ہے ان پکچر بیس جو سیویز ہیں ان کا سب سے بڑا ڈراؤ بیک یہ ہے کہ اس میں سے کی ورڈ سرچ نہیں ہو سکتے اب جب کی ورڈ سرچ نہیں ہو سکتے تو وہ آپ کی سیوی کو ریجیکٹ کر دے گا وہ تمام سیویز جس سے آپ ورڈ ریڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ سسٹم آٹومیٹڈ سسٹم ہے وہ ان تمام سیویز کو ریجیکٹ کر دے گا یعنی وہ سیویز شارٹ لسٹ نہیں ہوتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی ایسے ادارے میں اپلائے کر رہے ہیں اور اب بہت سارے اداروں میں یہ سسٹمز موجود ہیں یہ پارٹ ہے ان کے ریکروٹمنٹ سسٹم کا تو یہ ریجیکٹ کر دیے جائیں گے آپ اور آپ کی وہ سیوی وہاں پہ کنسیڈر نہیں ہو رہی ہوگی سیکنڈ جو میں نے بات کی وہ ہے آپ کے بہت زیادہ کلر کمبینیشنز کی تو ابھی تک بے تہاشا آفیسز کے اندر جو سیوی ہے اس کا پرنٹ لیا جاتا ہے اور وہ آپ کے پروفائل کا پارٹ بنتا ہے وہاں پہ انٹرویو نوٹس ٹیکنگ کے لیے اگر نوٹس ٹیکنگ ہے کوششن آنسر ہونے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پروفائل کا پارٹ بنتا ہے اب جب یہ والی سیوی بلیک ان وائٹ پرنٹر سے پرنٹ کی جاتی ہے trust me ابھی تک بے تہاشا آفیسز کے اندر بلیک ان وائٹ پرنٹ ہی یوز کیا جاتا ہے کلر پرنٹنگ یوز کی جاتی ہے اگر منجریل لیول کے انٹرویوز ہیں یا بہت کرٹیکل انٹرویوز ہیں اس کے لیے لیکن یہ پریفرنس نہیں ہوتی پلیز آپ سمجھئے آپ کی وہ جو گرافک سیوی ہے جو سوفٹ فارم میں بہت اچھی اور بہت اپیلنگ ہو سکتی ہے پرنٹ ہوتے ہی وہ ارریلیمنٹ ہو جاتی ہے اس میں اگر آپ نے یہ میک شور نہیں کیا کہ وہ بلیک ان وائٹ کمبینیشن میں جائے تو آپ کی سیوی ریجیکٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور وہ پرنٹ نہیں لیا جاتا یا اس کو یوٹلائز نہیں کیا جاتا بیکوز آف کلر کمبینیشن تو اس میں آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک تو آپ اپنی جو سیوی ہے اس کو بلیک ان وائٹ میں شفٹ کیجئے یعنی آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلیک کے پرنٹیبل میں فارمنٹ میں ہے یعنی وائٹ ہو اور جو ٹیکسٹ ہے وہ سارے کا سارا بلیک ہو آپ اس پہ کچھ بیسک گرافکس یوز کر سکتے ہیں ہائلائٹ کرنے کے لیے چیزوں کو لیکن اس کا اوورال تھیم رکھئے کہ وہ پرنٹ ہوتے ہوئے بہت لوڈڈ فارمنٹ میں نہ جائے یعنی ایک بلیک ان وائٹ پرنٹ پہ ایزی لی پرنٹ کی جا سکے تو وہ آپ کی سیوی یوٹلائز ہو سکتی ہے اور جو میں نے دوسری بات کہی کہ جب آپ سسٹم بیس اس کی ایڈنٹیفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ سیوی شیئر کریں سیوی پی ڈی ایف یا ورڈ فارمنٹ میں کریں تاکہ اگر وہ کسی بھی سسٹم میں لگائی جا سکے تو کنٹرول ایف کر کے یا اپلیکیشن ٹریکنگ سسٹم کے اکارڈنگلی کی ورڈ کی سرچنگ کے ساتھ آپ کی سیوی شاٹ لسٹ ہو سکے فور اگزامپل اگر آپ نے فائنانس کے لیے اپلائے کیا ہے تو وہ کنٹرول ایف کر کے سرچ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے فائنانس میں کوئی کولیفیکیشن کی ہے یا جو کولیفیکیشن ریکوائیڈ ہے ان میں سے کوئی کولیفیکیشن ہے اگر وہ کولیفیکیشن آ رہی ہے آپ کے سیوی شاٹ لسٹ ہو جائے گی اور اگر نہیں آ رہی تو وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی اب یہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے کہ کی ورڈ کیسے سیلیکٹ کیے جاتے ہیں کیسے مارک کیے جانے ہیں اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو ریکارڈ کروں گا لیکن اس میں میں آپ کو بیسک ایک چیز بتا رہا ہوں جو آپ سی وی شیئر کرتے ہیں ازا ڈاکیمنٹ وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر وہ پی ڈی ایف ورڈ میں ہے تو وہ بہت زیادہ ریلیونس کریٹ کر سکتا ہے اور سیکنڈلی وہ پرنٹیبل فارمٹ میں ہونا چاہیے اور پرنٹیبل میں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ کے کمبینیشن میں ہو اگین جب بلیک اینڈ وائٹ کی میں بات کرتا ہوں تو آپ نے بیس بلیک نہیں کرنی بیس آپ کی وائٹ رہنی چاہیے ٹیکسٹ آپ کا جو ہے وہ بلیک ہونا چاہیے تاکہ جب وہ ایک پرنٹیبل شیپ میں نکلے اور پلیز جو آپ کے باکسز ہیں آپ نے صرف اس کا بورڈر رکھنا ہے آپ نے پورا پورا باکس فیل نہیں کرنا کیونکہ اگین یہ ایک ایریٹیٹنگ فیکٹر ہوتا ہے ریکروٹرز کے لیے کیونکہ اس میں انک بہت زیادہ جو ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے اور پھر کچھ یہ ایک ایرر ہے بے شک یہ ایک غلط ایرر ہے لیکن یہ موجود ہے کہ لوگ اوائٹ کرتے ہیں اسی سی وی کو پرنٹ کرنے کے لیے اور آپ کا جو ایک چانس بن سکتا ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ زائع ہو جاتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ سی وی شیئر کریں آپ کو کیونکہ پہ بھی بہت ساری جگہ پہ جو آپ کو فارمیٹ ملیں گے وہ بلیک ان وائٹ کے فارمیٹ ملتے ہیں کم سے کم انک یوزیج والے فارمیٹ سیلیکٹ کیجئے اور اس کو ڈاؤنلوڈ ایز پی دی ایف یا ورڈ کیجئے اگر وہاں پہ possibility نہیں ہے یعنی کیونکہ یا اس طرح کی کسی ویب سائٹ پہ تو آپ کو بہت سارے فارمیٹ گوگل پہ سرچ کرنے سے مل جائیں گے آپ وہاں سے utilize کر کے اس میں اپنی details کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ add کر کے اس کو save کیجئے اور save کرتے وقت اس کو ورڈ یا پی دی ایف میں کر لیجئے last اس میں جو option ہے کہ اگر job post آپ نے پڑی ہے please اس کو غور سے دیکھئے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی cv ورڈ format میں چاہیے یا پی دی ایف میں چاہیے تو جس format میں آپ سے cv demand کیا گیا ہے اسی format میں share کیجئے اگر آپ اس کے again share کرتے ہیں تو again اس میں بھی chances ہیں کیونکہ definitely اس کی کوئی نہ کوئی reason ہوتی ہے جس وجہ سے آپ سے request کیا گیا ہوتا ہے کہ آپ اس specific format میں share کیجئے تو اگر pdf request کیا گیا تو pdf ہی share کیجئے word ہے تو word کی file share کیجئے اور اس میں جو میں نے request ہو کی ہے کہ بہت زیادہ graphically loaded یا picture format میں share مت کیجئے ورنہ آپ اپنی بہت ساری opportunities اسی وجہ سے lose کر دیں گے کہ وہ آپ کو call کے لیے shortlist نہیں کریں گے اسی طرح کے بہت سارے cv کے error ہیں جس کی ویڈیو اب میرے چینل پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو utilize کیجئے اور اپنے chances increase کیجئے call receive کرنے کے shortlist ہونے کے تاکہ آپ interview کے table پہ جا سکیں اور اسی طرح interview کے لیے بھی میرے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں جو آپ کو help کر سکتی ہیں چینل کو subscribe کیجئے ویڈیو کے اوپر اپنا comment کر کے feedback ضرور شیئر کیجئے like کیجئے اور bell icon press کیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز receive ہوتی رہیں نہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ